سوچئے کیا بارہ رب الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا ابو بکر کی خلافت میں آیا حضرت عمر کی خلافت میں آیا حضرت عثمان کی خلافت میں آیا حضرت علی کی خلافت میں آیا حضرت حسن کی خلافت میں آیا امیر معذیہ کی خلافت میں آیا یہ دن مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے نبی کی زندگی میں آتے رہے محدشین کی زندگی میں آتے رہے کیا انہوں نے یہ جشن منایا اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا اور اگر کہو کہ نہیں یہ دین منانا باعث عجر و سواب ہے تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے جن صحابہ نے یہ دین نہیں منایا طابعین نے یہ دین نہیں منایا طبع طابعین نے نہیں منایا محدثین نے نہیں منایا آئمہ دین نے نہیں منایا تو کیا وہ عجر و سواب میں کم رہے وہ ایمان میں ناقص رہے وہ اس سواب سے محروم رہے ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل سواب بن سکتا کہ سواب کی نیئے سے جشن عید ملاد میں کہ جلوس میں شرکت کرو تو کیا اگر یہ عجر و سواب کا کام تھا تو کیا نعوذ باللہ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا اگر یہ عجر و سواب کا کام تھا عجر و سواب کب بنتا ہے جب نبی کی زبان سے نکلے یا نبی عمل کر کے دکھائیں یا نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں یہی تین طریقے ہیں نا تو بتائیے اگر یہ عجر و سواب کا کام جس کا چھ سو سال کے بعد نبی کی حجرت کے چھ سو سال کے بعد عربل کے ایک بادشاہ ملک مظفر کو پتا لگا کہ صحابہ کو اس کا علم نہ تھا یا اگر یہ کہو نہیں جی صحابہ کو علم تو تھا لیکن نعوذ باللہ ثبت نعوذ باللہ وہ سواب حاصل کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے سوچیں اللہ کے لئے کیا نبی پر تحمد لگاؤگے کہ اللہ کے نبی نے سواب کا یہ کام اپنے صحابہ کو نہیں بتایا یا صحابہ پر الزام لگاؤگے کہ انہیں پتا تو تھا لیکن ان کو اتنا شوق نہیں تھا سواب کمانے کا اتنے حریص نہیں تھے جتنے آج جشن ملاد منانے والے حریص ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید ملاد النبی منانے کا طریقہ یہ عجر و سواب کا طریقہ اللہ نے اتارا تھا نبی نے نہیں بتایا تو اس سے بڑی میرے نبی پر اور کیا تحمد لگائی جائے گی یا نبی نے تو بتایا تھا صحابہ کو اس کا اتنا شوق نہیں تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام حجت الودا کے موقع پر صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں حلب اللخت اے میرے صحابہ کی جماعت کیا میں نے اللہ کی شریعت پوری تم تک بیان کر دی تم تک پہنچا دی سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شریعت پہنچا دی اس کا حق ادا فرما دیا جہاد کرنے کا بھی حق ادا فرما دیا میرے نبی نے ارشو آلے کی طرف نگاہوں کو بلند کیا کہا یا رب یا رب فشہد فشہد اے اللہ تو گواہ ہو جا اے اللہ تو گواہ ہو جا جو شریعت تُو نے مجھ تک پہنچائی تھی مجھ پر اتاری تھی میرے تک جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا تیرے بندوں نے قرار کر لیا یا رب اے میرے اللہ اب تُو اس پر گواہ ہو جا